لوگ ڈاؤن کے دوران مہے رمضان میں روزے اور ترابی کے احتمام کو لے کر دارالعلوم دیبن نے تفصیلی فتوات جاری کیا ہے اور اس دوران اجتماعات سے گریز کرنے پر سختی سے عمل کرنے کی تاقید کی گئی ہے دارالعلوم دیبن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ ڈاؤن میں سوشل ڈسٹنسنگ پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے دارالعلوم نے کہا کہ جن مساجد میں پانچ افراد کو نماز کی اجازت ہے وہاں اس سے زیادہ لوگ جمع نہ ہو اور گھر پر رہتے ہوئے عبادت کرے دارالعلوم کے اس فتوے کی جمعیت علماء اور علماء دیبن نے تائید کی ہے اس پر عمل کرنے کی لوگوں سے اپیل بھی کی گئی ہے موجودہ صورتحال انتہائی گم بھی رہے اور مرد ہندوستان کے اندر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ترابیہ کا احتمام خاص طور پر جس طرح ہم اب تک مسجدوں سے الگ ہو کر جماعت کرتے ہیں اسی طرح ترابیہ کو بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھا جائے مسجد کے اندر صرف امام اور معزن اور زیادہ زیادہ دو تین آدمی اگر پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے گھر میں ہی رہ کر عبادت کا احتمام کریں اس فتوے میں وستار سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم گھر میں نماز ترابیہ کا کیسے احتمام رکھیں اور جہاں پر پرشاسن کی طرف سے پانچ لوگوں کی اجازت ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی وہاں پر قرآن کا احتمام رکھیں مگر سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی پورا پورا احتمام رکھیں